نمستہ انڈیا میں ہوں رنگو سنگھ راج پوت مدد کر رہی ہے اور ہم لوگ ابھی امریکہ میں ہیں یہ سن کے اور دیکھ کے کہ ہماری پرشاہشن سچ مچ میں کتنا مدد کر رہی ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور ہماری اور شورف کی یہی ہاتھ جوڑ کا پراتھنا ہے کہ آپ سب لوگ جادے سے زیادے ماترہ میں اکٹھا ہوئی ہے اور ان سبھی پیوڑتوں کے لیے کھڑے ہوئی ہے ایک ساتھ ہو کے اور ان کی مدد کریں پرنگو ساسن پرشاہشن اپنا کام کر رہا ہے ہاں ساری ذمہ داری ہم ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہیں کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہیں جو ہمیں نبھانی ہیں اگر آپ کے کسی پڑوس کے گاؤں میں بارڑ کے حالات ہیں تو وہ پڑوس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ انہیں ٹیکٹر ٹرولی کی صوبتہ دے سکتے ہیں وہ انہیں کھانے کی صوبتہ دے سکتے ہیں دوائیوں ارینج کر سکتے ہیں کہیں سے بھی لا کے دے سکتے ہیں اور کر بھی رہے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں لوگ کر رہے ہیں لوگ پوری مدد کر رہے ہیں لیکن ہمارا کہنے کا ارث صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنے پڑوس کے جلوں کی اپنے پڑوس کے شہروں کی اپنے پڑوس کے گاؤں کی مدد کریں اور ہم جتنا بھی مدد کریں گے وہ ان پیڑیتوں کے لیے بہت کم ہی رہے گا کیونکہ جو اپنے خون پسینہ سے بنایا ہوا وہ مکان کھو دیا اور جنہوں نے اپنے پریوار کے صدر سے کھو دیئے ہم لوگ تو صرف بات کہہ سکتے ہیں لیکن جنہوں نے اپنا گھر پریوار کھویا ہے اس بار میں ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے بلکل بات صحیح بولا رنگو تو ہم لوگ صرف اندازہ لگا پا رہے ہیں لیکن سچ میں جو لوگ وہاں ہوں گے جن کی اوپر یہ ساری بیتائیں آ رہی ہوں گی ان کے مکان ڈوب گئے ان کے کھانے کا راشن ڈوب گیا ان کے گھر کے کچھ پریوار کے لوگ جو بیچ میں نہیں رہے ان کے جانور ڈوب گئے وہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی پوری ذمہ داری نبھانی ہے ہمیں اپنے کرتوے کو نبھانا ہے ہمیں کوہش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم اپنے روز پڑوس میں اپنے پڑوس کی جلوں میں یا شہروں میں مدد کریں بس یہ ہی ہم کہتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دونوں یو ایس میں ہیں ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کوہش کر رہے ہیں اپنے چہانے والوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو فینس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنی زیادہ مدد کیجئے گورنمنٹ مدد کر رہی ہے مدد کا عارض صرف پیسہ دینا نہیں ہے رنگ کو مدد کا عارض ہے کہ آپ اپنے کو شارعرک مانسک اور آرثک کوئی بھی مدد کریں کیونکہ ہمارے سکھ کے گھڑی میں جب ہم ہم کسی چیز کو زندگی میں اچیبمنٹ کرتے ہیں جب ہماری پاس بہت ساری خوشیاں ہوتی اس خوشیوں کے باٹنے کے لیے ہمارے پاس ساری دنیا ہوتی ہے لیکن سچ مچ میں ہماری دکھ کے گھڑی میں جو آتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کندے سے کندہ ملا کے چلتا ہے وہ گھڑی کچھ اور ہی ہوتی ہے اور اس مدد کی گھڑی میں ہم سب ہی کو اکٹھا ہونا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے کیونکہ آخری میں ہم سب انسان ہی ہیں انسان ہیں اور ہم ایک ہی دیش کے ناغرے کے اور ہم سب بھائی بہن ہیں ہم سب پریبار ہیں بس یہ ہماری بات ہے نمستے انڈیا